بگ باؤس کے فنالے میں صرف دو ہی ہفتے رہ گئے ہیں اور پھر گھر سے کافی لوگوں کو ابھی تو جانا بھی واقعی ہے تو کیا کچھ تیاریاں کر رہے ہیں روبینا ڈلیک اور ابنو شکلہ چلی آپ کو بتاتا ہوں نمشکار میرا نام ہے انکر آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ سپائے مجھے فالو کرنے کے لیے انسٹیگرام پر آ سکتے ہیں یوزر نیم ہے آرجے انکر اندرسکار آئی جی ارشی خان روبینا اور ابنو کے بیچ میں جہاں پر روبینا کہتی نظر آ رہی ہیں کہ دو ہی ہفتے رہ گئے ہیں اب تو جانا ہی ہیں لوگوں کو اب تو کیا ہی کر سکتے ہیں اس لئے پرپیرڈ رہنا چاہیے ارشی بھی کہتے ہیں ہاں ایسے میں ابنو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو اپنا سامان پیک کر لیا اپنے جو لگش تھا پورا پورا پیک کر لیا ہے پھر روبینا کہتے ہیں کہ ہاں میرے بھی دو کنٹینرز تھے میں نے پیک کر لیا بھائی تیار رہنا چاہیے پرپیرڈ رہنا چاہیے اب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا میں ارشی بھی کہتی نظر آ رہی ہیں کہ ہاں ہاں میرا بھی کچھ سامان بیٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے وہ بھی میں پیک کر لوں گی اس طریقے سے باتچیت ہو رہی ہے پھر روبینا ارشی سے پوچھنے لگتی ہیں کہ فنال ایک ایسا ہوتا ہے مطلب اس دن بھی ویکنڈ کا وار جیسا رہتا ہے کیا محول ہم اندر رہیں گے وہ باہر رہیں گے ایسا کچھ ہوگا پھر ارشی ان کو سمجھا رہی ہیں کہ ہاں لاسٹ میں پھر وہ باہر لی جائیں گے جب ٹاپ ٹو بچیں گے یا تھری بچیں گے اس طریقے سے پورا کا پورا ڈسکشن چل رہا ہے یعنی کہ یہاں پر روبینا دلیگ اب کافی ایکسائٹڈ ہیں اس شو کے کلمنیشن کو لے کر کیونکہ دو ہی ہفتے بچے ہوئے ہیں حالانکہ روبینا دلیگ ہر ایک سینریو کے لیے پرپیرڈ ہیں سمان بھی لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ روبینا دلیگ جو ہے فنالے سے پہلے تو گھر سے باہر کہیں نہیں جانے والی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دو ہفتوں میں بہت ہی کروشل دو ہفتے یہ رہنے والے ہیں ابھی کے لیے اتنا ہی میرا نام ہے انکر آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ سپائے